مولانا یاسو عباس صاحب قبلہ بھی تشریف لیا ہے میں ان سے مہدبانہ التماس کر رہا ہوں براہ کرم وہ دائیس پہ تشریف لیا ہے ابھی آپ حضرات محمد مینی مدہ اہل بیت محمد مینی صاحب سے اپنا ان کا کلام سمات فرما رہے تھے محمد مینی صاحب اکثر لکنوں کی محافظیں پڑھ چکے ہیں لہذا وہ مہتاج تعریف نہیں ہیں آپ نے ان کا کلام سمات فرمایا ہماری فیرس میں دو شہرہ اہل بیت کے نام اور شامل کیے گئے جس میں رضا نقوی صاحب ہیں اور جناب قائم مینی صاحب جو ممبئی سے تشریف لائیں یہ لوگ یہ حضرات بھی اپنا کلام ابھی پیش کریں گے فی الحال میں جناب حلال نقوی صاحب اور جناب طیب قازمی صاحب کے حکم کی تعمیل میں ان کی مجبوریوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے گزارش کر رہا ہوں سب سے پہلے جناب حلال نقوی صاحب سے کوئی تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نواز ہے اس کے بعد ہم آئے طیب قازمی صاحب اپنا کلام پیش کریں گے اس کے بعد فیرس آگے بڑھے گی انشاءاللہ مناسبت کے اعتبار سے سمات فرمائیں یہ خیال کہ ہمیں بھی آتے ہیں سو گفتگو کے فن لیکن کہ ہمیں بھی آتے ہیں سو گفتگو کے فن لیکن یہ اور بات زبان اپنی کم چلاتے ہیں کہ ہمیں بھی آتے ہیں سو گفتگو کے فن لیکن یہ اور بات زبان اپنی کم چلاتے ہیں اور مقابلے پہو دشمن تو ہم علی والے کہیں پتیغ کہیں پر قلم چلاتے ہیں مقابلے پہو دشمن تو ہم ملی والے کہیں پہ تیغ کہیں پر قلم چلاتے ہیں مقابلے پہو دشمن تو ہم ملی والے کہیں پہ تیغ کہیں پر قلم چلاتے ہیں اور حضرات یہ سماعت فرمائیں کہ جنہیں احساس ہے خوشنودی خاتون محشر کا کہ جنہیں احساس ہے خوشنودی خاتون محشر کا مناتے ہیں وہی جشن ولادت سبت اکبر کا کہ مناتے ہیں وہی جشن ولادت سبت اکبر کا سماعت فرمائیں دو مصرے کہ حسن کے سلح و نامے کو بصیرت سے اگر دیکھو علی کی یاد آئے گی مزہ آئے گا خیبر کا کہ حسن کے سلح و نامے کو بصیرت سے اگر دیکھو علی کی یاد آئے گی مزہ آئے گا خیبر کا کہ حسن کے سلح و نامے کو بصیرت سے اگر دیکھو علی کی یاد آئے گی مزہ آئے گا خیبر کا ساتھ کی ایک مصرہ یہاں بھی آپ کے سرپراز گنج میں ہوا کہ آج ہی وہ محفل تھی کہ ایسا رہبر جو قلم سے کامل تلوار کا ایک سلوات پڑھیں آپ ادرات کہ ایسا رہبر جو قلم سے کامل تلوار کا اس مطلع میں شرکت کی غرص سے حاضر ہوا ہوں پہلے پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں سماعتوں میں مسلط ہو جاؤں بس یہ ایک مطلع اور تینچار شیر اور اس کے با اجازت سماعت فرمائیں کہ لوگ لکھتے ہیں قصیدہ جب تیرے کردار کا کہ لوگ لکھتے ہیں قصیدہ جب تیرے کردار کا کاغذوں پر کام کرتے ہیں قلم تلوار کا کہ لوگ لکھتے ہیں قصیدہ جب تیرے کردار کا کاغذوں پر کام کام کرتے ہیں قلم تلوار کا اوہ حضرات سمات فرمائیں کہ کوششیں جاری ہیں آقا منتظر ہے کائنات سمات فرمائیں لکھنوں کے مومنین کا مجمع ہے انجمن سے وابستہ افراد بھی ہے سمات فرمائیں کہ کوششیں جاری ہیں آقا منتظر ہے کائنات جانے کب ہوگا قصیدہ آپ کے میار کا کہ کوششیں جاری ہیں آقا منتظر ہے کائنات جانے کب ہوگا قصیدہ آپ کے میار کا اور سمات فرمائیں حضرات سمات فرمائیں زندہ سماتی ہیں کہ بزم شبر سے اٹھا ایک غیر یہ کہتا ہوا حق فقط شیعوں کو ہے تحریر کا گفتار کا بزم شبر سے اٹھائے غیر یہ کہتا ہوا بزم شبر سے اٹھا ایک غیر یہ کہتا ہوا حق فقط شیعوں کو ہے تحریر کا گفتار کا حق فقط شیعوں کو ہے تحریر کا گفتار کا اور حضرات سمات فرمائیں کہ دو شیعر ہیں بلکہ یہ ایک ہی شیعر ہے کہ خود بخود سارے فرشتے زیر سایہ آگئے کہ خود بخود سارے فرشتے زیر سایہ آگئے اس قدر اونچا ہوا سایہ تیری دیوار کا کہ اس قدر اونچا ہوا سایہ تیری دیوار کا اور حضرات کے شیعر آخری شیعر کہ شیعر بھی آخر چلے آئے ہماری بزم میں کہ شیعر بھی آخر چلے آئے ہماری بزم میں شور پاگل کر رہا تھا شہر کے بازار کا شکریہ ہوا یہ بھائی آپ کا حکمہ ہے اور آپ ہمیشہ دعاوں سے نواز پہیں ہیں ایک سلوات کی اور گزاری شاہر شکریہ بہت بہت اسمات فرمائیں حضرات کہ درے حیدر پا اترے گا ستارہ مسکرائے گا یہ منظر چند آنکھوں کو بہت ناسو رولائے گا حضرات شیعر سمات فرمائیں ایک سلوات بھیجیں آپ حضرات کہ یہ منظر چند آنکھوں کو بہت ناسو رولائے گا حسن مطلع سمات فرمائیں کہ اندھیرہ قبر کا کیوں کر ہمارے دل درائے گا عقیدت کا مطلع ہے سمات فرمائیں کہ اندھیرہ قبر کا کیوں کر ہمارے دل درائے گا ہمارے ساتھ عشق حیدر کرار جائے گا کہ ہمارے ساتھ عشق حیدر کرار جائے گا اور حضرات کے ہاں سے سمات فرمائیں ایک پیشین گوئی سمات فرمائیں کہ بہت نزدیک ہے وہ وقت جب دنیا کا ہر انسان کہ بہت نزدیک ہے وہ وقت جب دنیا کا ہر انسان علی کے نام پر مانگے گا روٹی اور کھائے گا یہ بہت نزدیک ہے وہ وقت جب دنیا کا ہر انسان علی کے نام پر مانگے گا روٹی علی کے نام پر مانگے گا روٹی بہت نزدیک ہے وہ وقت جب دنیا کا ہر انسان علی کے نام پر مانگے گا روٹی اور کھائے گا اور سمات فرمائیں کہ منافق سے علی کی ذات پر کیوں گفتگو کیجے کہ منافق سے علی کی ذات پر کیوں گفتگو کیجے سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا خالی سر ہلائے گا کہ منافق سے علی کی ذات پر کیوں گفتگو کیجے کہ منافق سے علی کی ذات پر کیوں گفتگو کیجے منافق سے علی کی ذات پر کیوں گفتگو کیجے سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا خالی سر ہلائے گا سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا خالی سر ہلائے گا دیکھیں یہ شعر عقیدت کا سبی کے حوالے سے کہ کلیجے سے لگا لیتی تھی ماں یہ سوچ کر مجھ کو کہ کلیجے سے لگا لیتی تھی ماں یہ سوچ کر مجھ کو یہ بچہ جب بڑا ہوگا صفے ماتم بچھائے گا کہ یہ بچہ جب بڑا ہوگا صفے ماتم بچھائے گا یہ بچہ جب بڑا ہوگا صفے ماتم بچھائے گا حضرت ایک شیر سماعت فرمائیں کہ قضا کا ذائقہ قاسم بتا کر ہو گئے رخصت سماعت فرمائیں کہ قضا کا ذائقہ قاسم بتا کر ہو گئے رخصت اب ازغر مسکرا کر پیاس کی لذت بتائے گا کہ قضا کا ذائقہ قاسم بتا کر ہو گئے رخصت کہ قضا کا ذائقہ قاسم بتا کر ہو گئے رخصت اب ازغر مسکرا کر پیاس کی لذت بتائے گا اب ازغر مسکرا کر پیاس کی لذت بتائے گا کہ اب ازغر مسکرا کر پیاس کی لذت بتائے گا اور حلال اس واسطے آلِ نبی کی مدح کرتا ہوں کہ حلال اس واسطے آلِ نبی کی مدح کرتا ہوں جو سچے شیر لکھے گا خدا سے داد پائے گا شکریہ بک